بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ نگران وزیر خارجوہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں عمد سے خطے میں استحقام آئے گا افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کی کاروائیوں کے لئے استعمال نہیں ہونی چاہیے گزشتہ چار دہائیوں سے چالیس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگیند خلاف ورزیاں کر رہا ہے نگران وزیر خارجوہ جلیل عباس جلانی کا ایشیا سوسائٹی سے خطاب اور اپنے خطاب بھی انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس وقت معاشی چالنجز کا سامنا ہے معاشی بہتری ہماری خارجوہ پولیسی کا اہم حصہ ہے چین اور امریکہ سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تجار سرمایہ کاری زراز سے تعلیم اور آئی ٹی میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے ان کے جانب سے ایشیا سوسائٹی سے خطاب کیا گیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کو اس وقت معاشی چالنجز کا سامنا ہے معاشی بہتری ہماری خارجوہ پولیسی کا اہم حصہ ہے اور یہ بھی کہا کہ چین اور امریکہ سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں نگران وزیرعظم انوارالحق کاکر نے کہا ہے کہ کرز میں جکڑے ملکوں کے لیے لاحے عمل تیار کرنا ہوگا نگران وزیرعظم نے ایرانی صدر سے ملاقات میں ان کی سب سے پہلے پڑوس کی پولیسی کو سراہا نگران وزیر خارجوہ جلیل عباس جلانی کی سعودی عرب اور ایران سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں جرنل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر نگرانی ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مباسے سے انوارالحق کاکر کا خطاب نگران وزیرعظم کا کہنا تھا ترقی پذیر ممالک کے پاس ترقیاتی اہداف فاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ضروری ہے کرز میں جکڑے ملکوں کے لیے لاحے عمل تیار کرنا ہوگا نگران وزیرعظم گلوبر ڈیولپمنٹ انیشئیٹیو جلاس میں بھی شریک ہوئے انوارالحق کاکر نے کہا کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہمیت کے حامل ہیں نگران وزیرعظم کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات گفتگو میں انوارالحق کاکر کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید غصہ دینا چواہتا ہے ایرانی صدر کی سب سے پہلے پڑوس کی پالسی پاکستان کی حکمت عملی سے مطابقت رکھتی ہے انوارالحق کاکر نے مزید کہا پاک ایران تعلقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر یقصانیت اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں مضبوط تعاون شامل ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس علانی کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان السعود سے ملاقات دونوں وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی اور عالمی امور پر تبادیہ خیال کیا اور نگران وزیر خارجہ نے پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر سعودی قیادت کا شکریہ دا کیا جلیل عباس علانی نے کہا کہ ہم سعودی ولی اہت کے دورے کے منتظر ہیں جلیل عباس علانی نے اوائی سی کے چھے رکنی کمیٹی برائے فلسطین کے اجلاس میں شرکت کی اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے پاکستان فلسطین کے حمایت جاری رکھے گا جلیل عباس علانی کے بیلاروس اور مارڈہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے قائدہ باد لانڈی کورنگی اور دیگر علاقوں میں بھی بارش موسم سوہانہ ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے عبرل احمد ورستے کی پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے اور کراچی کا موسم ابھی کیسا ہے جانتے ہیں رتابہ اور روس سے جی رتابہ جی بالکل اب سے کچھ دے قبل جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جس میں کورنگی، کائدہ باد اور دیگر علاق چامل ہیں اس میں بارش ہوئی ہے درمیانی سے یہاں موستہ دھار بارش کا امکان بتایا جا رہا تھا اور درمیانی شدد کی بارش شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے جاری رہے گی موستہ دھار بارش نہیں ہے شہر میں جو بارش ہے یہ وقفے وقفے سے ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے اس وقت بھی شہر کے بیشتر علاقوں میں موسم عبرالود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شہری بارش کے لیے پرمید ہیں اس وقت شہر کی کسی علاقے میں بارش نہیں ہوئی لیکن اب سے کچھ دیر قبل جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے وہاں پر موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے جی باری شاہ جو وقفے وقفے سے جاری رہے گی رتاوہ بہت شکریہ ویلکم بیک روا مالی سال الیکشن ہونے سے پاکستان کے معیشہ سنبھل سکتی ہے اے ڈی بی ریپورٹس کے مطابق انرجی پرائیسز میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے روا مالی سال ایک آنمی کی گروت ایک اشاریہ نو فیصد رہنے کی پیش گئی جبکہ معاشی شرع نموم میں مستحقم گروت کے لیے صلاحات ایجنڈے پر عمل درامت ناگوزیر ہے اے ڈی بی کی یہ ریپورٹس سامنے آئی ہے اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ روا مالی سال الیکشن ہونے سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے بجلکی تقسیم کار کمپنیوں کی ناکس کار کردگی پاور سیکٹر کو کھرموں کا نقصان دو سال کے دوران پاور سیکٹر کو دو سو ترپن ارب روپے کا نقصان ہوا ایسا بتانا ہے ذرائقہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ زیشان یوسف زئی سے جیز زیشان بتائیے گا دیکھئے پاکستان میں دس ڈسکوز ہے اور ان کی ان ایفیشنسیز اور ناکس کار کردگی کی وجہ سے کھرموں کا نقصان ہوتا ہے اور اگر مجموعی طور پر میں آپ کو بتاتا چلو تو ذرائع نے بتایا ہے کہ دو سال کے دوران سات سو آٹھ ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اور یہ رقم جو ہے یہ گردشی کرزے کا سبب بن رہی ہے اور گردشی کرزے کا جو ایک پہاڑ ہے اس کا بوجھ ایک عام سارف پہ آتا ہے اگر ان ایفیشنسیز اور ناکس کار کردگی کی بات کریں تو اس میں دو سو تریپن ارب روپے کا نقصان دو سال میں ہوا ہے گزشتہ سال کے اگر بات کیجئے تو وہ ایک سو تینتی سرب روپے کا نقصان تھا ذرائع نے یہ بتایا کہ روان سال اس نقصانات میں اضافہ ہوا ہے اور نقصان ایک سو تینتی سرب روپے سے بڑھ کر ایک سو ساٹھ ارب روپے تک پہنچ گئے اگر بات کیجئے ریکاوریز کی تو ریکاوریز کی مد میں جو ہے بہت زیادہ نقصان آت ہو رہے ہیں جسے ریکاوریز نہیں ہو پارا اور تین چار ڈپے کی جو ہے وہ سبیریکٹ کرتی ہے کہ ریکاوری ہو بجلی چوری روک دی گئی ہے لیکن یہاں پر کربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکمات کے باوجود نیب لاہور کے اہم کیسز احتساب عدالتوں میں نہیں بھیجوائے جا سکے لاہور کے احتساب عدالتیں تاحال اہم سیاسی کیسز کی منتظر ہیں اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشواق بتائیے گا سپریم کورٹ کے خیصلے کے باوجود نیب لاہور کے اہم کیسز نہیں بھیجوائے جا سکے لاہور کی احتساب عدالتیں تاحال اہم سیاسی کیسز کی منتظر ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزاد حمدہ شہباز کے خلاف رمضان شوگرمی ریفرنس بھی دوبارہ عدالت کو نہیں بھیجوائے جا سکا اسی طرح سے سابق وفاقی وزیر خواجہ صاحب رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ریفرنس بھی احتساب عدالت کو نہیں بھیجوائے جا سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین ہاں سمید دیگر کے خلاف چنیوٹ میں مادلی ظاہر کے غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس بھی بہال ہونا تھا لیکن اسے بھی احتساب عدالت کو نہیں بھیجوائے جا سکا اس کے ساتھ سابق ڈیلی سپورٹ اسمان انور سابق وائیس آرسلر ڈاپٹر مجاہید کامران سمید بھی دیگر کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت کو نہیں بھیجوائے جا سکا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ساتھ روز کے اندر اندر تمام کیسیز لہور کے احتساب عدالتوں کو متعلقہ اداروں کو بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آلگاہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ فریدی اور سابق ابتان شاہدہ فریدی کے بیٹی انشاہ کی سادے کی تقریب منگل کو کراچی میں مرکد ہوئی تقریب میں کرکٹرز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی موجود تھیں شاہین آفریدی کواروں کی ٹیم سے آو زندگی کی نئی ایننگز کا آغاز کر دیا شاہد آفریدی کی بیٹی انشاہ آفریدی کو بیحلائے گولڈن رنگ کے کوٹ اور وائٹ چھلوار کمیز دلہ راجہ پر خوب ججی کرکٹ ستاروں نے تقریب کی رونک کو چار چاند لگا دیئے قومی کپتان بابر آزم بھی شاہین کو مبارک بات دینے پہنچے گلے لگایا نیک تمناوں کا اظہار کیا سابق کپتان مصبال حق سعید اندر شعبی ستاروں میں ادنان صدیقی اور اجاز اسلم نے شادی میں شرکت کی دعوت وریمہ کی تقریب 21 سپٹیمبر کو اسلام آباد میں ہوگی